جماعت ہندیا ساؤت اسٹریلیا نے اس سال رویل ایڈلٹ شو کے موقع پر ایک بک سٹال کا اتمام کیا رویل ایڈلٹ سوسائیٹی زرات اور باغبانی سے متعلق 175 سال منا رہی ہے اور اپنے 249 میں شو کا انعقاد کر رہی ہے جو کہ ایک عالمی ریکارڈ مانا جاتا ہے اس شو میں جانور سائنسی مقابلے ساؤت اسٹریلیا کی بنی ہوئی خوراک اور مختلف اقسام کے سٹال تماشائیوں کی توجہ کو کھنچنے کا سبب بنتے ہیں یہ اسٹریلیا کا دوسرا بڑا پروگرام ہے جس کی حاضر تقریباً پانچ لاکھ ستر ہزار تک ہوتی ہے اس پروگرام میں دوسری سٹیٹس اور بیرون ملک سے بھی لوگ آتے ہیں جماعت کا سٹال اس پروگرام کے مکمل دورانیے یعنی پانچ سے چونہ ستمبر دو ہزار چودہ تک جاری رہا جماعت احمدیہ ساؤت اسٹریلیا پہلے بھی بک سٹالز اور قرآنی نمائشوں کا اتمام کرتی ہے لیکن اس شو کے موقع پر جماعت ساؤت اسٹریلیا کا منفرد نویت کا یہ پہلا بک سٹال تھا مکرم منظور قادر خان صاحب صدر جماعت ساؤت اسٹریلیا نے اپنے خیالات کا اعظار کرتے ہوئے کہا اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ ساؤت اسٹریلیا نے اس سال پہلی مرتبہ رائل ایڈلٹ شو میں ایک سٹال لگایا بک سٹال لگایا اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سٹال کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں تک اسلام احمدیت کا پیغام پہنچا دعا کریں کہ خدا تعالیٰ ہمیں اس حقیقی امن کے پیغام کو اس ملک کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اتا فرمائے آمین اس سٹال کو چنیدہ کتوب اور لٹریچر سے مزین کیا گیا تھا دیگر زبانوں میں قرآنی تراجم کے نسخے بھی رکھے گئے تھے اسٹال پر آنے والوں نے ان تراجم میں گہری دلچسپی کا مظاہرہ کیا کچھ افراد تو اس بات پر بہت حیران ہوئے کہ قرآن کریم اس قدر زبانوں میں تراجم کی شکل میں میسر ہے مکرم خالد رشید صاحب سیکرٹری تبلیغ ساؤت اسٹریلیا نے کہا ماشاءاللہ خدا کے فضل سے جو ہمارا اسٹال تھا وہ بہت کامیاب رہا اس میں ہم نے مختلے جماعت کی کتابیں مختلے زبانوں میں قرآنیں مجید ملٹی میڈیاز میں سیڈیز اور ایم ٹی اے کے لائیو اور ریکارڈڈ پروگرام کا انتظام کیا مکرم امتیاز احمد نویز صاحب مربی سنسلہ ہر روز اسٹال پر موجود رہے اور اسٹال پر آنے والے لوگوں کو جماعت کا تعرف کرواتے اور ان کے سوالوں کے جواب دیتے رہے کتب میں سے لائف آف محمد مذہب کے نام پر خون وفات مسیح وخیرہ آنے والوں کی دلچسپی کا مرکز بنی اور کافی تعداد میں فروغت ہوئی اس کے علاوہ مفت لیٹریچر، اسلام اس پیس، وومن ان اسلام، جہاد اور پیس پمفرٹ وغیرہ بڑی تعداد میں تقسیم ہوئے یہ پروگرام اسلام احمدیت کی حقیقی تعلیم کو لاکھوں افراد تک پہنچانے کا ذریعہ بنا ظاہرین نے گہری دلچسپی لی اور اسلام کے متعلق ایک منفرد تعلیم سے روشناس ہوئے بہت سے اسٹیلین مسلمان جو مسجد کو روحانی سے خالی پا کر گھروں تک محدود رہتے ہیں انہوں نے جماعت امدیہ کی مسجد کا ایڈریس بھی لیا مرزا سلیم شوکت ایمٹی انٹینیشنل سٹوڈیو اسٹیلیا